کسی کے ایک عمل پہ آپ نے فیصلہ کیا ہو رائے قائم کی ہو مجرم قرار دے دیا ہو لیکن ہو سکتا ہے جب آپ کو حقیقت پتہ لگے تو شاید آپ کو خود ترسا رہا ہو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے ایک عورت اپنے ہاتھ میں کچھ چھپا کر تیزی سے بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک مجمع تھا چور 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 اور لوگ بھی بھاگ رہے تھے دکاندار ایک بھاگ رہا تھا جس کی دکان پر سے اس عورت نے کچھ چورایا تھا اور عورت جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی بھاگ رہی تھی بھاگ رہی تھی پکڑو چور 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 پیچھے دکاندار چلاتا وہ جا رہا تھا یہ بھی کوئی زندگی ہے پہلی کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے اب ہمارے لیے یہ بھی رہ گیا ہے حکومت کہاں ہے ہماری کون حفاظت کرے گا یہاں پہ خرچے کرنا مشکل ہے خرچے اٹھانا مشکل ہے لوگ چوریاں گھر کے لے کے جا رہے ہیں پکڑو مارو جانے نہیں دینا عورت بھاگ رہی تھی بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے جا کے وہ اپنے ایک کچھے گھر کے آگے لڑکھڑا کے گر گئی اور یہ سارا مجمع اس کے پاس آکے رک گیا ابھی اس عورت کے اوپر قابو ہی کرنے والے تھے کہ دروازے پہ سے ایک ٹوٹے ہوئے دروازے پہ سے ایک معذور بچہ سسکتا ہوا گھسٹتا ہوا نکلا اور وہ اس عورت کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے ماں روٹی لائی ہو اور جب اس کے پاس پہنچے اور اس عورت کے ہاتھ سے چھینہ تو اس کے پاس ایک ڈبل روٹی تھی جس نے اس ڈبل روٹی کو چورا کے اپنے اس معذور بچے کی بھوک مٹھانے کی کوشش کی تھی جب تک آپ کو بچے کی آواز نہیں آئی تھی ماں روٹی لائی ہو جب تک یہ عورت آپ کو کیا لگتی تھی بہت بڑی مجرم چور اب یہ عورت آپ کو کیسی لگتی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ایک عمل پہ آپ نے فیصلہ کیا ہو رائے قائم کی ہو مجرم قرار دے دیا ہو لیکن ہو سکتا ہے جب آپ کو حقیقت پتہ لگے تو شاید آپ کو خود ترسارہ ہو شاید آپ کو خود شرمندی کی ہو تو ایسے کسی عمل سے جہاں پر آپ اتنے آگے بڑھ جائیں ضرور سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے اس واقعے کا اس عمل کا دوسرا پہلو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے